نمسکار اس خاص بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈیمپی کال رہا تو پہلے سب سے پہلے خبر ایوڈیا کی ہی کریں گے اور ایوڈیا میں آج دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پہ پہ پہنچے تھے ایوڈیا رام لیلا کی پران پرتشتہ سے پہلے آج دیش کے پردھان منتری ایوڈیا کے دورے پر تھی جہاں انہوں نے قریب سولہ ہزار کروڈ روپے کے پرچیکٹ کی سوگات بھی دھی آج انہوں نے ایوڈیا میں ایک لمبا روڈ شو کیا اور پھر ایوڈیا دھام ریلوے سٹیشن کا ادھگھاٹن کیا اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا بھی انہوں نے ادھگھاٹن کیا ساتھی دو امرد بھارت اور چھے نئی وندے بھارت ٹرینوں کو بھی انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی اس کے بعد پی اے موڈی نے جن سبھا کو سمبودید کیا اس موقع پر انہوں نے کیا کہا آئیے پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں بکسید بھارت کے نرمان کو گتی دینے کے بھیان کو ایوڈیا نگری سے نئی ارزا مل رہی ہے آج یہاں پندرہ ہزار کروڑ روپے سے ادھگ کے بکاس کاریوں کا سلانیاز اور لوکارپن ہوا ہے انفراسٹرکٹر سے جڑے یہ کام آدھونک ایوڈیا کو دیش کے نقصے پر پھر سے گورو کے ساتھ ستھاپیت کریں گے کورونا جیسی بیشک مہماری کے بیچ یہ کاریہ ایوڈیا واسیوں کے اتھک پریسرم کا پرنام ہے میں سبھی ایوڈیا واسیوں کو ان پریوجناؤں کے لیے انیک انیک بدھائی دیتا ہوں میرے پریوار جانو دنیا میں کوئی بھی دیش ہو اگر اسے بکاس کی نئی اونچائی پر پہنچ رہا ہے تو اسے اپنی وراثت کو سمالنا ہی ہوگا ہماری وراثت ہمیں پریرہ دیتی ہے ہمیں صحیح مارک دکھاتی ہے اس لیے آج کا بھارت پوراتن اور نوتن دونوں کو آتبسات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ایک سمائے تھا جب یہیں آیودھیا میں رام للا ٹینٹ میں بیراج مان تھے آج پکا گھر صرف رام للا کوئی نہیں بلکہ پکا گھر دیش کے چار کروڑ گریبوں کو بھی ملا ہے آج کے بھارت کا مجھاڑ یہاں ایودھیا میں سپسٹ دیکھتا ہے آج یہاں پرگتی کا اتصاو ہے تو کچھ دن بات یہاں پرمپرا کا اتصاو بھی ہوگا آج یہاں بکانس کی بھگویتہ دکھ رہی ہے تو کچھ دنوں بعد یہاں بیراست کی بھگویتہ اور دیویتہ دکھنے والی ہے یہی تو بھارت ہے بکانس اور بیراست کی یہی ساجہ طاقت بھارت کو 21 سبی میں سب سے آگے لے جائے گی میرے پریبار دنوں پرانچین کان میں ایوڈیا نگری کیسی تھی اس کا ورن خود مہرشی والمی کی جنے بستار سے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کوسلو نام مدیتہ سبیتو جن پدو مہان نیمیشت سریو تیوے پربود دھن دھانیوان ارثات والمیج بتاتے ہیں کہ مہان ایوڈیا پوری دھن دھانی سے پریپورن تھی سمردی کے سکھر پر تھی اور آنن سے بھری ہوئی تھی یعنی ایوڈیا میں بیجیان اور بیراجی تو تھائی اس کا بائیبھاو بھی شکھر پر تھا ایوڈیا نگری کی اسی پراتن پہچان کو ہمیں آدھونک تاں سے جوڑ کر واپس لانا ہے ساتھیوں آنے والے سمائے میں ایوڈیا نگری عوض چھتر ہی نہیں بلکہ پورے یو پی کے وکاس کو یہ ہماری ایوڈیا دشا دینے والی ہے موڈی کی گارنٹی میں اتنی طاقت اس لیے ہے کیونکہ موڈی جو کہتا ہے وہ کر کے لے کے لیے جیون خپا دیتا ہے موڈی کی گارنٹی پر آج دیش کو اس لیے بھروسہ ہے کیونکہ موڈی جو گارنٹی دیتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے یہ ایوڈیا نگری بھی تو اس کی ساکشی ہے اور میں آج ایوڈیا کے لوگوں کو پھر سے بسوا دوں گا کہ اس پروترہ دھام کے وکاس میں ہم کوئی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے تو دیش